تو آپ نے ایمان کی حفاظت؟ اس ایمان کی حفاظت میں اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں سے کنفیجن آ گیا چاہے باہر سے آجا چاہے اندر سے اُبرا باہر سے کہاں سے آئے گا کوئی لیٹرزر پڑھیں گے کوئی بک پڑھیں گے کسی کا لیکچر سنیں گے کسی کے بات سنیں گے کسی کے ساوٹنا بیٹنا ہوگا کوئی لیٹرشائر دیکھیں گے کسی عصیص کے بات سنیں گے کسی ایکس مسلم کے بات سنیں گے یہ مجانے کتنے افراد اس وقت اتن ہیں ان کے بات سن کر تلفزن ہو گیا اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کے ذات کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں اور کوئی شک پیدا ہو گیا شک پیدا ہو گیا سکتا آپ اس وقت ایک کام ضرور کریں گے کیا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے مگر میرے پاس جواب پیچھنے نہیں کیونکہ میں استماع کروں ایسے وقت میں آنکھ بند کر کے کہوں میں مسلمان ہوں میں آنکھ نہیں ہمان کر خائم رہوں گا میں مسلمان ہوں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے غلط کیسے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مجھے کسی سے پوچھنا ہے بے شمال لوگوں لوگوں کا حال کیا ہے وہ دوسرا کے کیس خود بنائیں گے آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے تو ڈاؤٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ اپنے آپ کو ڈاؤٹ سے بچائیں جس کو ڈاؤٹ ہوگا وہ اپنے ڈاؤٹ دور کرے کہ صاحب ہم یہ بتائیے ہمارے نبیلی تشاج ہیں کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں شک ہے یہ کسی اور کا ہے نہیں کسی اور کا ہے تو کسی اور کا ہے وہ اپنے خود ہی اور کرے گا آپ کے ذہن میں شک ہے تو آپ اپنے شک دور کرنے کے لیے کسی ماہل سننے رہے وہ آپ کو ڈیٹیل بتائے گا اور جب آپ ڈیٹیل سنیں گے تو آپ کو دنیا میں محنت کسی کی چل رہی ہے کسی طرح سے مسلمان کے دل میں اس کے نبی کے بارے میں شک پیدا ہوگی اور وہ ایسی چیزیں سامنے لائیں گے کہ آپ پہنچان پہ جائیں گے اور آگے ہوتے ہیں پہنچان ہم نے بہت اچھے چپ پہ لے کہ انسان کو دیکھا کنجوز یہی خانہ سن کے بارے میں ہمیں کنجوز مجھے ایزا بھاسا ایزاد نے کہا کہہ لیکن صاحب میں عجیب بات کیا ہمارے نبی نے گھرے کا گوشت حرام کیا ہے میں نے کہا ہاں حرام ہیں بخاری بے حدیث کہہ لیکن مگر کہ انہیں تو خود گھرے کا گوشت آیا میں نے کہا جس نے کہا تمہیں کہلے کہ بخاری بے حدیث میں نے کہا ہم نے تو بخاری پڑھئی بھی پڑھائی بھی وہاں تو کہی نہیں گھرے کا گوشت آی لیکن کے کھل کہا نہیں جائے میں نے کہا تمام تمہاری اپنی رسال چاہے کسی نے تمہ неё دیں گے تمہاری اپنی رسال تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ تمہیں کیا پڑا بخاری کیا تمہیں ہاتھ میں بھی کمی اٹھا کے نہیں دیکھتے ہوگی تمہیں خود پڑھی ہے یا کسی نے بتایا کلکہ نہیں کسی نے بتایا میرے اس کا وقت یہ ایک کوئی ساتھ تم کو کنفوز کیا اب دیکھو کنفوزن کا ہوسہ آیا اللہ کے نبی نے گذے کا گوشت حرام کیا بخاری میں حدیث ہے اور ایک جگہ نہیں کہی جگہ پڑا ہے اور دوسری جگہ پر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگلی گائے کا گوشت کھایا جنگلی گائے کا گوشت اس کو گاؤ کھا کہتے ہیں ہمارو وحشن لفظی ہمار وہاں آیا ہمار کے مانے گذہ اور وہ گذہ یہ گذہ نہیں ہے جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے حرام کیا وہ جنگلی گائے ہے اور جنگلی گائے کو حرام یا دیرم کا گوشت حرام ترجمہ کرنے والے نے دھوکہ دیکھ کر اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے ایک گذہ گائے کا گذہ کے گوشت حرام کا جنگلی گائے ہے اور جنگلی گائے کی باڈی جو ہے اس کا جسم ہوتا ہے بھوڑے جیسا اور باقی ہے وہ گائے اس کے پاؤں جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اس سے سینگ ہوتے ہیں یہ گائے ہیں وہ لیکن باڈی اس کی جو ہے وہ بھوڑے جیسی ہوتی ہے اس کی وجہ سوکر عربی میں ہمارو وحشن کہتے ہیں مگر وہ یہ گھڑا نہیں ہے اس طرح سے تکراہ والے باتیں سنا کر کہ آپ کو کنفوز کریں برزی کے محر کہنے کا مطلب یہ ہے اولا ہم تو ان لوگوں کے بات سننی ہی نہیں چاہیے کہ صاحب مجھے آپ کی بات نہیں سننی ہے کیوں اس لئے نہیں سننی ہے مجھے والوں میں آپ کی بات سنن کر کے میں کنفوز جو جاؤں گا اور مجھے اپنی امان کو بچا رہا ہے بلکل اسی طرح سے جیسا جو آپ میں یہ نہیں کھا سکتا کیوں اس کے بات سے میری سہر کو ڈیمیج ہوگا تو جیسے ہم اپنی سہر کے لئے وہ چیزیں نہیں کھائیں گے جن چیزوں سے سہر کو نقصان پہنچے گا اسی طرح سے وہ باتیں مجھے نہیں سننی ہے جن واقعوں کے سننی کی وجہ سے میرے امان کو شاک ہوگا یہ جو بات اندھار سب کچھ پڑھنا چاہیے سب کچھ سننا چاہیے بلکل سب کچھ پڑھنا چاہیے سب کچھ سننا چاہیے لیکن تب جب آپ اپنی اسلام کو ٹھیک طرح سے پہچانتے ہوں اور آپ کنفوزن کے شکار نہ ہو دیں تب آپ تب کچھ پڑھیں ایٹ افائی کے ہیڈ مارسر صاحب ملیہ جو مارو وہ زندہ ہے یہ بہت 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 ہو گئی ہے مجھے میرے کہنا کہ سب بائی بی میں یہ لکھا ہے میں نے کہا بائی بی میں کیا لکھا ہے وہ بات میں لکھوں گا میں پہلے بتائیں آپ نے قرآن پڑھا ہے کہنا کہ دیکھیں گے تو میں نے کہا آپ پرنسپل یا ہیڈ مارسر ہیں قرآن تو پڑھا نہیں آپ نے بائی بی کی بات مجھ سے پوچھ بھائے آپ کو کہا اپنا قرآن پڑھنا چاہیے تھا میں نے سب کچھ پڑھنا چاہیے میں نے کہا سب کچھ تب پڑھنا چاہیے جو پہلے اپنی بیش مجبورت ہے آپ سب کچھ پڑھ کر کے کنفیوز ہو جائیں گے وہ کنفیوز آئی ہو وہ تھا کنفیوز غرض یہ کہ میں ٹاپک میں آج بات کر رہا ہوں کہ اولم تو اس طرح کے لوگ کے باتیں نہیں سننی ہیں اور اگر سنی اور ڈاؤو پیدا ہو گیا تو کسی اچھے ماشر کو ڈھول ہے اور ان سے ملتا ہے کہ یہ سواب میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے اب یہ نکل نیا رہا ہے میرے ذہن میں مجھے بار بار ذہن میں گھنگتا ہے مجھے کنفیوزن دور کر دے